بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان محایت کے ہم والا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والسلام على اہلہا محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین آج کی ویڈیو کا انوان جیسا کہ ٹائٹل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج ہم مبلغ تحید فرزند تحید قبلہ قبلہ مرہوم علامہ سید محمد حسین زیادی برستی اللہ مقامہو کی کتاب آیت سخرا قرآن کا درس تحید قبلہ کا ایک شہکار ہے یہ یہ کتاب نہیں ہے یہ قیامت تک جب تک یہ چھپتی رہے گی مومنین سے استفادہ کرتے رہیں گے یہ قیامت تک انشاءاللہ مومنین کو را دکھانے والی کتاب اور اصلی اور حقیقی اقائد اور تحید کے معارف سے آشنا کرنے والی کتاب ہے اور قبلہ مرہوم کی ایک کتاب شیعہ قائد کا خلاصہ امامت قرآن کی نظر میں آیت سخرا قرآن کا درس تحید اور شیخ احمد عسائی کا جو انہوں نے سارا علمی اپریشن کیا ہے یہ چار پانچ کتاب میں تو ہر مومن ہر مواحد کو پڑھنی چاہیے خاص کر ان کو کہ جو آئیمہ اتحار علیہ السلام کو حادی اور امام مانتے ہیں بطور بانوانہ ہدایت یعنی جو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم معارف قرآن معارف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر معارف سیکھنے کے لیے طریقے سیکھنے کے لیے تعلیمات سیکھنے کے لیے ہم آئیمہ کی طرف رجوع کریں جو کہ اصل ان کا منصب تھا تو بدقسمتی سے غالیت نسیریت شیخیت ملنگیت جون جون اپنے پنجھے گارتے گئے آئیمہ کا جو اصل اور حقیقی منصب تھا جس کا ہم نے بارہا بڑی ویڈیو میں پروف کیا آئیمہ کی زبانی خود آئیمہ تحار نے بتایا مطلب ایک ویڈیو میں امام علی رضا علیہ السلام کا مصنعت شیخ صدوق نے جو کال نکل کیا مانی الاخبار میں کال کیا پوری روایت ہے جب پوچھا گیا امام کی پہچان اور فضائل تو امام علی رضا علیہ السلام نے پلکہ اس میں بتایا اسی طرح مولا کائنات نیجو بلاغہ آپ دیکھ لیں آئیمہ لبیت کے بارے میں مولا کائنات نے کیا اشارت فرمایا ہے اور کیا منصب بتایا ہے کہ امام کیا کرتا ہے اسی طرح حدیث موتورہ میں جناب علامہ آصف موسنی علی اللہ مقامہ انہیں بلکل صحیح حدیث اس کو کہا جو امام صادق علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ میری اہل بیعت میں سے ہر دور میں ایک فرد اٹھے گا جس کا کام ہوگا کہ ہر دور میں اٹھنے والی بیدعات کا خاتمہ کرے ان کا مقابلہ کرے ان کا رد کرے اور لوگوں کو اصل جو سنت اور تعلیمات ہیں قرآن کی اس سے آشنا کرے تو یہ تو بد قسمتی ہے کہ ہم نے آج جو ان کا اصل منصب ہے جو حقیقی منصب ہے یعنی ایک حادی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آئمہ اتحار کی محمد کے کس نوان سے قائل ہیں ہم جب عقیدہ محمد کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم وہاں پہ تو ان کو بطور حادی کہ ہر دور میں ایک حادی ہونا چاہیے ایک امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو سنت اور بدت میں فرق کر کے لوگوں کو بتائے جو معارف قرآن سمجھائے جو تشریحات اور توضیحات حکام اسلامیہ لوگوں تک پہنچائے جو لوگوں کو دین مبین کی طرف دعوت دے یعنی وہاں جب ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہو اپنے برادران کے آگے وہاں ہم نے سارا مطلب یہی سارا کچھ بتانا ہے اور جیسے ہی اپنوں کی بات ہے اپنی مطلب مجلس ہو محافل ہو یا اپنی کتب ہوں نشر و اشاعت کی دیگر سورسز ہوں تو وہاں پہ ہم نے مطلب کہ وہ مشکل ہے کہ کوئی آپ ہزار میں سے شاید دو تین چار پانچ عالم یا دس عالم حق جو ہیں علماء حق وہ آپ بتا سکیں کہ دیکھیں جی اصلی معارف کے ساتھ امامت بیان کرتے ہیں ورنہ تو 99.9% آپ کو جو ان کا بطور حادی نہیں بطور حاجت رواہ مشکل کشاہ رزق دینے والے روزی دینے والے وہ ان کو دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں وہ دینے والا ہے یہ تقسیم کرنے والے ہیں حالکہ خطبہ نحجر بلاغہ میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں مولا علی کی زبانی جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی روزی دیتا ہے اور اللہ ہی تقسیم کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے بات کو اگر سمب کریں کہ آج ہمارے مکتب کی یہ جو مجودہ حالت ہے کہ توحید کی بات کرنے والا مقصر نظر آتا ہے یعنی جہاں پہ آپ توحید بیان کریں وہاں پہ زبردستی خدا نہ خاصتہ توحین اہلِ بیعت کا پہلوں لے آتے ہیں جذباتی بلیک میلن کیوں کہ جو عام فہم جو جذباتی جو انہوں نے چالیس سال سے مجلی سے پڑھ پڑھ کے وہ تیار کیا ہے تب کا اس کو جذباتی کریں کہ یہ ہم سے تو علمی راد ہونا نہیں آپ دیکھ لیں بندہ حکیر نہ عالم ہے نہ اچھا طالب علم ہے پھر بھی میں نے بی سیوں ویڈیو کے کلپ کارٹ کارٹ کے فیس بک پہ بھی لگائے جنہاں دوسرے ہمارے ویڈس ایپ گروپس میں بھی شیئر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سوالات ہیں علمی سوال نمبر ایک دو تین میری آج فیس بک وال پہ آپ وہ سوالات آپ کو مل جائیں ان کا راہ دیاں جواب نہیں آتا پھر ہم نے ان کو آفر کیا کہ بھئی یہ میرے اقاعد اور نظریات ہیں آٹھ ٹوٹل ابھی تک بتا چکا ہوں ان آٹھوں میں سے کوئی ایک جا کے کسی عالم حق سے رات تروال لاؤ لکوا لاؤ ہم ہمیں ہماری صلاح جنگی مومنین کے سامنے ایک بندے کو خدا نہ خواستہ ماز اللہ اہل بیعت کی توہین کرنے والا ثابت کر دیں گے تو پھر اس کی جان تو آپ نے خطرے میں ڈال دینا یہ آپ کا علمی جواب ہے یہ آپ کا علمی رات ہے ہمارے الحمدللہ اسی چینل کے اوپر عقیدہ امامت کا بھی بھرپور دفاع کیا گیا فضائل و کرام آتے اہل بیعت علیہ السلام کے نام سے جتنا ہم نے جو مستند اور ثابت شدہ ہیں اب آپ وہ لکڑھارے والے موجزے کو زبردستی ڈنڈے کے زور پر منوانا چاہیں تو وہ تو سمجھ میں نہیں آتا سیرت امیر المومنین کے مطابق تو الگرس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ فلال چھاپ نظر آ رہی ہے آپ کو یا جو رجحان نظر آ رہا ہے یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہے یہ آسف رضا، آلوی، گزنفر، ٹونسوی یہ بلا وجہ انہوں نے سر نہیں اٹھا ہے یا بلا وجہ بابانگے دول سرعام اتنی اتنی باتیں نہیں کر جاتے کیونکہ جنہوں نے ان کو روکنا تھا جنہوں نے ان کا رد کرنا تھا جنہوں نے ان کے اوپر فتوے دینے تھے بقاعدہ کہ بھی یہ سرعام شرک بکتے ہیں وہ ان کو اس طرح کر نہیں سکتے ہیں موازلت کے ساتھ وہ خود ان کے آتوں جذباتی بلیک میل ہو رہے ہیں کیوں پیچھے پھر کچھ بزرگان نکل آتے ہیں کہ جن کی کتابوں سے دیکھ کے آصف علوی اور ٹونسوی اور یہ سارے پڑھتے ہیں وہ آصف علوی اکیلا پھر رگڑے میں نہیں نہ آئے گا وہ پھر پیچھے جہاں سے پڑھ کہ آصف علوی صاحب بتا رہے ہیں نا آپ کو پھر وہ شخصیت بھی زیر بیس آئے گا اسی طرح دوسرے تیزروں کا حال ہے تو آج جو مجودہ آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئیمہ اتحار کا بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقاد وہ جہاں کے ان کے بعد آئیمہ اتحار کا تعارف جو ہے نا وہ رزق دینے والے اولاد دینے والے منتیں مرادیں پوری کرنے والے جی اپنے مسائب پہ رونے والے کو بغیر کسی عمل کے یا بغیر اس کے قیدے دیکھیں یعنی ایک میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس کو جنتیں دینے والے نا صرف وہ بلکہ بیلول دانا کے نام سے منصوب کر دیا کہ وہ مٹی کے گھر بنا بنا جنتیں جنت میں گھر بیچ رہے ہیں پلار بیچ رہے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی کچھ نکلنا تھا جو آج ہے یہ یہی کچھ ہوگا جب آپ توحید کی بات کریں گے جب آپ ایک خالق آپ دیکھیں اصل تکلیف کیا ہے آپ کبھی اس پہ بھی تو غور کیجئے نا آپ اس پہ بھی تو غور کیجئے کہ بھئی یہ تو سارے مانتے ہیں کہ تمام کائنات میں مخلوقات ہیں خالق ایک ہے رازق ایک ہے مالک ایک ہے وارث ایک ہے زندگی موت دینے والا ایک ہے تو پھر اگر کوئی بندہ کو مبلغ اٹھ کے مومنین کی توجہ اس طرف کرائے کہ آؤ مانگیں اسی ذات سے جس سے ہمارے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کہ آخری امام تک نے مانگا دیگر گزشتہ انبیاء نے مانگا اس میں تکلیف کیا ہو جاتی ہے اس میں کون سی توہین احل بیعت نکل اللہ عماز اللہ آپ بتائیے مجھے اگر رہے تو میں اپنی چھاپی کتابیں لے کہ آپ کی خدمت میں آذر ہوتا ہوں اپنی لیکھی پھر تو آپ مجھ پہ ہزار فتوے لگائیں خدا کے بند ہو اگر صحیفہ سجادیہ کی دعاوں کا میں ترجمہ ابھی تو میں ترجمہ یہ تو مجھ پہ یہ بھی اٹیک کرتے ہیں جی آپ اربی نہیں پڑھتے ترجمہ کیوں پڑھتے ہیں میں جانبوچ کے ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ میری ویڈیو اگر دھیات میں رہنے والے گاؤں میں رہنے والے کسی عام بندے نے بھی تو وہ سیدھا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ اس کی ذہن میں اتر جائیں مولا کے الفاظ تو اگر تو میں اپنی چھاپی کتابیں لکھی کتابوں سے آپ کے سامنے یہ سارا چیزیں لے کے آتا ہوں آپ کا حق ہے مجھے شیعت سے نکلوائیں جو مرضی کروائیں وہ خدا کے بندوں مفتی جعفر صاحب ترجمہ کرنے والے ہیں فتوہ لگانا ان پر لگاؤ فتوہ لگانا ان پر لگاؤ جنہوں نے اپنی جانے جوخم میں ڈال کے یہ روایات اور اثار اور یہ کلمات اور یہ دعائیں ہم تک پر چاہیے فتوہ لگانا شیخ صدوق پر لگاؤ جن سے میں نے یہ عقیدہ لیا کہ جو خلاف قرآن روایت ہوگی وہ ہمارے نزدیک امام کے حکم کے مطابق دیوار پر دے ماریں گے اور وہ باطل ہوگی فتوہ لگانا ہے مفتی جعفر صاحب پر لگاؤ جنہوں نے مکتوب نمبر 31 کا ترجمہ کیا ہے کوئی عاشیہ نہیں باندھا اس میں تو بارحل آپ کے فتوے اپنی جگہ آپ اپنا کام جاری رکھیں ہم الحمدللہ اپنا لیکن مومنین جو عام مومنین ہیں جو فیل وقت نیوٹرل ہیں جن کو نہیں سمجھا رہی ان سے میں صرف یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ آپ بتائیے اگر مولا اہلی اللہ سے مانگے اور ہمیں اللہ سے مانگنا سکھائیں اس بات کو میں آپ کو سناتا ہوں تو میں مقصر ہو گیا میں خدا نہ خواستہ تو انہیں لبیعت کرنے والا ہو گیا تو ان چیزوں کو آپ سوچئے چالیس پچاس سال کی ان کی میند ان کو ضائع ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ بھی ہم نے تو بھرپور اب آپ دیکھ لیں جو اکابرین اوپر بیٹھے ہیں میں پھر بات کروں گا پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جی علماء تک چلے گئے بھئی یہ کام علماء کا تھا علماء انبیاء کے بارث کیوں ہیں آپ مجھے بتائیں مجھے مفہوم پوچھ کے بتائیں کسی سے پوچھتے ہیں آپ نجف اشرف سے لے کے حکوم مقدس تک آپ چلے جائیں آپ جامعہ تلکسر سے لے کے جامعہ سلطان المدارس تک چلے جائیں جامعہ تلمنتظر چلے جائیں کسی بھی عالم حقیقی سے جا کے مجھے لکھوا دیں کہ علماء کو جو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے کس بنیاد پر کہا گیا ہے اس بنیاد پر کہا گیا یہاں قسم کی بدات اور خرافات کو پھلتا پھلتا دیکھو زبانیں خموش رکھو آپ کے جامعہ میں اس شخص کی مہمان نوازی وی آئی پی پروٹوکول کی طرح کی جاتی ہے جو لوگوں کو اپنی مجالیس میں یہ کہتے ہیں محصوف کہ جناب میرے تو رازق فلان صوفی صاحب ہیں میں تو ان سے لیتا ہوں وہ آگے مولا سے لیتے ہیں مولا علی سے وہ آگے صلی اللہ سے لیتے ہیں چھوٹی مشکل کے لیے میں ان صوفی کے پاس جاتا ہوں اس سے بڑی کے لیے میں ان کے پاس تو ان کی وی آئی پی پروٹوکول آپ کیوں کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں جیسے میں نے ارس کی کہ پھر وہ بتا دے گا کہ بھئی عقیدہ میں نے کس بزرگ کی کتاب سے پڑھا پھر آپ کے پلے کچھ نہیں دے گا تو علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں اسی لیے وارث ہیں کہ جو کاریں انبیاء ہے اس کو مینٹین رکھتے ہیں اس کو آگے تک کنچاتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور خاص کر غیبتِ قبرا امام زمان جلال اللہ فرجو شریف میں تو یہ ذمہ داری دو سو فیصد بڑھ جاتی ہے علماء کی تو انبیاء کے وارث حضور آپ برا نام نہیں ہے انبیاء کے وارث آپ صرف چندے خون زکاة تطیعات صدقات اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑے کرنے کے لیے نہیں ہے انبیاء کے وارث آپ اس لیے تھے کہ انبیاء کی سادکی آپ میں نظر آئے انبیاء کے وارث آپ کو اس لیے کہا گیا کہ انبیاء کا علم اور حلم آپ میں نظر آئے انبیاء کے وارث آپ کو اس لیے کہا گیا تھا کہ بیدتی جتنی بھی تعداد میں ہوں جب بیدتیں پھلائیں آپ اٹھ کے چاہیں ماریں کھائیں کچھ بھی آپ نے بیدت کا رد کرنا انبیاء کے وارث آپ اس میں تھے اس پر آئے میں تو آپ کو کسی نے وارث نہ کہا ہے نہ بنایا ہے بس بڑے بڑے مدرسیں بڑی بڑی بلڈنگیں اس کے اندر آپ بیٹھے رہے ہیں اپنے ائر کنڈیشن دفاتر میں گاڑیوں میں آنے جانے اور باہر کے آنے جانے کی ٹکٹے مومنین کے ذمہیں خمس چندے آپ بس کموش بیٹھے رہے ہیں کیوں کہ بھئی فلاں چودری صاحب کی یا فلاں ملک صاحب کی یا فلاں شاہ صاحب کی یا فلاں کسی صاحب کی مجلس میں یہ شرک بکا گیا ہے اگر میں نے ان کی صلاح کے لیے اس کا ارادہ کیا تو شاہ صاحب یا ملک صاحب یا چودری صاحب یا جن کی بھی وہ مجلس تھی ان کی ریسید تو نیکسٹ نمت سے میرے پاس نہیں آئے گی اگلے مینے سے نہیں ہے نراز ہو جائیں گے تو جب اللہ کی نرازگی کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے مخلوق کی نرازگی کو ترجیح دی جائے تو نتیجہ یہی ہے جو آج آپ کے اور میرے سامنے ہیں چلتے ہیں جی قبلہ سید محمد حسین زیادی برستی صاحب کی یہ کتاب آیت سکرہ قرآن کا درست توحید اس کا تعرف ہم اپنے دوسرے چینل میں جس میں بدقسمتی سے کچھ وجوات کی اسے دو ڈائمہ سے کام نہیں ہو رہا اس میں ایک ویڈیو میں اس کا تعرف بلکہ غالباً پہلی ویڈیو ہی اسی کے تعرف کی تھی یا دوسری ہوگی وہ آپ اس کا مکمل تعرف اس میں دے سکتے ہیں ہم گاہے بگاہے اس چینل سے آپ کو اس کے ایک تباہ ساتھ انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے تو قبلہ زیادی برستی صاحب نے اس میں ایک باپ باندھا ہے کہ کیا انبیاء اور رسل جو ہے اور آئمہ تہار یعنی انبیاء رسل کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جاتے ہیں اچھا اس کے زیل میں قبلہ لکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسل جب تک اس دنیا میں رہتے ہیں وہ اپنے فرائز کو ادا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں لیکن جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں تو پھر ان کے ذمہ کچھ نہیں رہتا اب قیامت کے دن ہی خدا نے ان سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ پنچایا اور لوگوں نے ان کی ادایت کو کیسے لیا البتہ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ علی نام کی ایک آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر خود انبیاء اور رسل اور حادیان دین کے بارے میں غلط اقائد رواج پا گئے تو وہ بھی خدا ان سے پوچھے گا چنانچہ سورہ مبارکہ علی نام کی آیت کہتی ہے کہ خدا جناب عیسیٰ سے یہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں مریم کو دونوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا خدا مان لو تو جناب عیسیٰ جواب میں یہی کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے مجھے کے اختیار کہ میں وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق کی کوئی نہیں اور اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے بھی تو اس کا علم ہوگا کیونکہ اے میرے اللہ تو میرے دل کی پشیدہ باتوں تک سے تو اگاہ ہے لیکن میں تیرے علم سے اگاہ نہیں اس کے بعد فرمائیں گے یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا ان کے اوپر گواہ تھا پھر جب تُو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو اب تُو ہی ان کا نگبان تھا اور تُو تو ہر چیز کا گواہ ہے پس ہر نبی اور رسول اس وقت تک اپنی ذمہ داریاں دا کرتے ہیں پرائز بجال آتے ہیں جب تک وہ لوگوں کے درمیان میں ظاہری طور پر رہتے ہیں جب وہ اس دنیا میں اللہ کی جنتوں کے مہمان ہو جاتے ہیں چاہے زندہ اٹھا لیے جائیں چاہے موت کے ذریعے اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ دیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے ذمہ کوئی کام نہیں رہتا نہ وہ اس بابت کوئی جواب دے ہی ان کی ہوتی ہے البتہ خدا ہر نبی کو اور ہر رسول کو اپنے طرف سے بھیجے ہوئے ہر حدی کو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نشانی دے کر ضرور بھیجتا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے پہچان کر لیں اطاعت اور پیر بھی کریں کہ واقعا یہ خدا کا فرستادہ یعنی نمائندہ ہے پیامبر ہے اور کوئی شیاد اور مکار یار آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو فریب سے اپنے پیچھے نہ لگاتا پھرے اس نشانی کو قرآن میں خدا نے آیت کہا یا برحان کہا یا بینہ کہا یا سلطان کہا اور خرکے عادت ہونے کی وجہ سے اس عمل کو کرنے سے آجز آنے کے بنا پر لوگوں نے اصطلاح کے طور پر اس کو موجزہ کہا اب یہاں تک جو قبلہ نے لکھا ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء ہوں انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ اتحار ہوں بطور حدیث جب تک یہ ہر امام ہر نبی جب تک اپنے لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو برابر پہنچاتے رہتے ہیں جب شہادت کے ذریعے یا جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گا جب یعنی دنیا میں وہ ظاہری طور پر چلے جائیں گے اپنی اللہ کی جنتوں میں برزخ میں جس طرح سے بھی وہ معاملات ہیں دنیا سے جب ظاہری طور پر چلے جائیں گے تو ان کے ذمہ عقائد کے ذمہ میں پھر یعنی وہ ہدایت لے آئے اللہ کا پیغام لے آئے قرآن شریف ہمارے پاس ہے آئمہ اتحار کی صیرت ہمارے پاس ہے ابھی بھی میں اگر قرآن اور اہل بیعت کو چھوڑ کر میں امامہ پوشوں سے قیدہ لیتا پھر ہوں وہاں سے ٹیسٹی فائی کرواتا پھر ہوں اور انہی کی بات پہ میں زیادہ یقین کروں اور ان سے سوال کرنے کو بھی جرم سمجھوں تو پھر اس میں آئمہ اتحار کا کوئی وہ نہیں ہے وہ بری الزمہ ہیں جس طرح کہ بعض روایات میں آپ دیکھیں ابھی میں نے امام علی رضا علیہ السلام کا وہ پڑھا اعتقادات کتاب میں سے شیخ صدو کی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے مواقضہ نہ کیجئے ہم سے مواقضہ اس بابت جو لوگ ہم سے وہ باتیں منصوب کرتے ہیں جو ہم نے خود اپنے بارے میں نہیں کہی اس بابت ہم بری الزمہ ہے یہ جاننے تم جانو اب آپ یہ بتائیے کہ جب آئمہ اتحار محمد روالے محمد علیہ السلام گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی ہستیاں کسی طبقے کے بارے میں یہ کہہ دیں گی کہ یا اللہ تو جانگے جان ہم بری الزمہ ہے شفاعت تو در کی بات ہے تو بتائیے قیامت والے دن ان کے پلے میں کیا رہ جائے گا یہاں پہ بھی قبلہ نے یہ لکھا ہے کہ بھئی آیات موجزات یا جو بھی برہان آپ جو بھی وہ اس لیے ساتھ انبیاء لاتے ہیں یا آئمہ اتحار کے عطو جو کرامات ظاہر وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو حق کی پہچان ہو جائے کوئی بھانہ نہ نہ رہ جائے اب اسی پہچان کو لے کے وہ ان کو خالق سے ملا دیں یہ تو پھر ہم لوگوں کی زیادتی ہے لہذا ان موجزات کو دلیل بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا چونکہ وہ نبینا کو دیکھنے والا کوڑی کو شفائیاب اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے لہذا اسے ثابت ہوا کہ خدا نے انبیاء کو مشکلات کا حل کرنے اور مصیبتوں کو ٹالنے آجتوں کو پورا کرنے اور خدای کام ہر طرح کے خدای کام کرنے کی مکمل قدرت اطاع کر دی اس وجہ سے خدا نے خصوصیت کے ساتھ جناب عیسیٰ کے بارے میں فرمایا تھا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ خدا کے سوا تم اور جن جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو ان کو وقت پڑھنے پر پکار کر تو دیکھو کہ وہ نہ تم سے تمہاری تکلیف اور مصیبت کو ہی دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آئے تنی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جناب عیسیٰ اور جناب عزیر کو اپنا رب مانتے تھے اس لیے حضرت عیسیٰ روز قیامت خدا کے زور میں یہ جواب دیں گے کہ بارے الہر میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا تُو نے مجھے حکم دیا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور جب خود جناب عیسیٰ کے بارے میں خدا نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ کاشف الظر یعنی مشکلات کے حل کرنے اور مصیبتوں کو ٹالنے کی کوئی قدرت اور اختیار نہیں رکھتے تو ان کے موجزات کو دلیل بنا کر دوسروں کے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے ان کو مشکلات کے حل کرنے اور مصیبتوں کو ٹالنے کا اختیار دے دیا تھا جب تک نسے سری نہ ہو یعنی وہی بات کہ موجزات کو لے کر پھر قیاس کرنا اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ قیاس سب سے زیادہ ہوتا ہے جناب عاصب بن برخیہ جناب سلمان کے وہ جی موزیر تھے مشیر تھے جو بھی تھے وہ ایک لمحے میں ایک آگ جبکنے سے پہلے اگر تختر بلکیس آ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اسم آزم تھا اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو مولا علی کیوں نہیں قدرت رکھتے خل کرنے پر یہ کرنے پر آگے سے نعرہ ہیدری جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ کیوں نہیں کر سکتے آگے سے نعرہ ہیدری خدا کے بندو کبھی آنکھیں کھول کے نہ صرف یہ ظاہری بلکہ دل کی آنکھیں کھول کے آیات جو کہہ رہی ہیں جو موجزات انبیاء کے والے سے ہیں ان کا ترجمہ پڑھو اور جس پسے منظر میں وہ موجزات دکھائے گے وہ دیکھو اور اس کے بعد دیکھو اس کے بعد والی آیات بھی پڑھو ہم لوگوں نے صرف قرآن سے جب دور ہو جائیں گے صرف ہم نہیں بڑے بڑے ادارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ابلا سید جوار نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا ایک بیان میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے سنا وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں البیان میں جناب طبع طبعی صاحب اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن اور قرآنیات سے تو دور سلیبس ہیں سارے ہمارے تو یہ پڑھائے نہیں جاتے ہیں تو جب قرآن سے ہماری بنیاد جنہوں نے آگیا ہمیں ٹرین کرنے اور تربیت کرنے جب وہ ایک عرصہ تیس چالیس سال باقی سارے کچھ پڑھتے رہتے ہیں قرآن یا قرآنیات کے حوالے ان کے موضوعات میں شامل نہ ہو تو پھر بتائیے پھر آگے یہی کچھ ہونا ہے تو قرآن میں جو موضوعات آئے ہیں یا جو دیگر کتب میں آئمہ تہار سے وہ آئی ہیں ان سے انکار کوئی نہیں کرتا یہ جو فوراں آپ کو اس زمن میں متوجہ کرتے ہیں جی مقصر ہے فضائل آئمہ کا انکاری ہے فلانا ہے بھئی اس سے کون بدبخت انکار کر سکتا ہے جن کو عزتیں اور فضیلتیں اللہ نے تا کیوں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو عطا کی ہیں اور کیوں عطا کی ہیں وہاں تک رہو اس کے آگے پھر ڈنڈی سے ڈنڈی نہ ملاو سیرے سے سیرہ وہ جیسے دور پرانے وقتوں میں ہمارے بچمن میں کچھ آر پانچ قسم بھی دوریں ہوتی تھی وہ ان کی پہلے گٹھے منا لیتے تھے پھر ان کے سیرے جوڑ کے پھر ایک ہی اس کو پنی میں وہ کر لیتے تھے تو وہ کام نہ نہ کرو جتنا آئمہ اتحار کے حوالے سے ثابت ہے ہماری کیا اوقات اور حصیت ہم تو ان کی شفاعت ان کی مدد با انوانی شفاعت اور وسیلہ ہم محتاج ہیں صرف قائل نہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے اصل فضائل اور قرامات ہوتے ہوئے آپ بیچ میں لکڑ آرہا زبردستی گسا دیں تو پھر اس پہ آپ کو بتایا متوجہ بھی نہ کیا جائے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے انگنت قرامات اور فضائل اور کمالات کو ان کے ساتھ آپ پھر وہاں پہ بھی ایک لکڑ آرہا نہیں آئے تو بائیس رجب کو جناب یہ ہوا تھا وہ پوریا منانا امام اس کو سکھا رہے ہیں تو آپ سے بات نہ کی جائے آپ کا رادہ نہ کیا جائے ٹھیک ہے جن کا کام تھا ان کی اکثریت بدقسمتی سے آج کسی اور ہی کاموں میں ملوث ہے یعنی علماء کا وہ اگر آپ کو چونکہ آپ شیعہ اس سے لیتے ہیں برا نہ منائیے گا آپ سامعین میں سے کتنے آج بھی اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی وہ جب تک یہ نہیں کہتے ہیں وہ جب تک یہ توزیم میں نہیں لکھتے وہ جب تک فلان تو آپ تو اٹھ کے پر شخصیات تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی آپ کو کوئی دعوت فکر ملی قرآن اور مصرد حدیث سے آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آئی تو آپ اپنی شخصیت سے اس کا جواب آپ اس سے جواب مانگنا بھی جرم سمجھتے ہیں آئیم اتحار اپنے سے سوال کرنے کو کوئی توہین نہیں سمجھتے کئی عربی ورد اٹھ کے سوال کرتے تھے کئی تنزیہ سوال کبھی توہین نہیں سمجھا جواب دیا یہاں بدقسمتی سے معصومین کے لیے جو چیز وہ نہیں ہم کرتے ہم خود تحریر کرتے ہیں ممبروں سے بتاتے ہیں فلان اٹھا اس نے کہا جی اللہ کیسا لگتا ہے فلان اٹھا اس نے کہا جی امام بارک ہونے کی آپ کی کیا دلی یعنی ہم خود یہ نقل حوالے کرتے ہیں لیکن جیسے ہی یہاں پہ ہمارے اکابرین کے بارے میں بات آ جائے کہ جناب آپ توضیر مسائل سے مجھے فتوہ بتا رہے ہو کہ شترانج علال ہے تو میں امان لیعظر الفقیہ سے یہ جو شیخ صدوق اللہ رحمہ کی کتاب ہے امان لیعظر الفقیہ وہاں سے میں نے کئی بھی وائتیں ایک صاحب کو بجوائیں میں نے کہا بھئی یہاں پہ تو چھے سے سات آئیمہ نے لانت فرمائی ہے اس کے دیکھنے والے پر بھی شترانج کے اب ان صاحب کا کیا بنتا تھا امانداری سے بتائیے ان کا مجھے دشمن مجھتہدین کہنا بنتا تھا مجھے گالیاں دینا بنتا تھا یا اپنے مجھتہد صاحب سے رابطہ کرنا بنتا تھا کہ واقعی قبلہ اگر آئیمہ نے یہاں پہ سریعن شترانج کھیلنا دور کی بات ہے سریعن دیکھنے والے کو بھی کہایا کہ وہ بھی اس کو بھی اس میں شمار کیا خسارے والوں میں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر شرط کے کھیلو یہ سوال ان سے کرنا بنتا تھا لیکن نہیں کریں گے توہین سمجھیں گے تو جب تک یہ ہماری منٹالیٹی رہ گی کہ ہم کہیں گے کہ جناب زبانی کلامی چودہ محصوم ہیں اور جناب عملی طور پر سارے محصوم ہیں کیوں وہ انہوں نے کہہ دیا بس بات ختم یہ تو محصوم کا حق تھا یہ تو امام برحق کا حق ہے وہ جو بات کہہ دیں گے منوان بغیر چونچرہ بغیر آرگیو کی ہم کہیں گے جی ہم نے سنا اور اطاعت کی کیونکہ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کھڑی ہے آئیمہ علیہ بیعت کے ساتھ یہاں قرآن کا حق ہے کہ قرآن نے اگر کسی چیز کا دروازہ بند کر دیا ہے ہم طویلیں کر کے نہیں کھولیں گے تو یہ حق جو آئیمہ کا تھا یہ حق جو کتاب خدا کا تھا یہ حق اٹھا کے آپ نے دے دیا آپ شخصیات کو اب کسی کے لیے کوئی شخصیت جو ہے وہ ماف کیجئے گا معذرت کے ساتھ کوئی بدھ کا درجہ دے دیا کسی نے کسی شخصیت کو کہ بس پوچھنا ہے بات نہیں کرنی کوئی اہل حق کیسے ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں اور یاد رکھیے گا جب تک آپ پوچھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے آپ علم کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے یہ اسلام یا مکتب تشیع یہ وہ مکتب تھوڑی ہے کہ بس جناب جو کہہ دیا جیسا کہہ دیا اس مکتب کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ سوالات کی جازت ہوتی ہے جو بدقسمتی سے آج توہین سمجھے جاتے ہیں تو بارال اس کے بعد قبلہ لکھتے ہیں کہ انبیاء رسل اور حادیان دین کی تعلیمات ان کے بعد بھی قابل پیرمی ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ انبیاء رسل اور حادیان دین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ذمہ کچھ فرض باقی نہیں رہتا البتہ ان کی چھوڑی ہوئی تعلیمات امت کے لوگوں کے لئے ان کے بعد بھی لائکے پیروی ہوتی ہیں جیسا کہ سورہ مبارکہ انام میں کہا گیا کہ تمام گزشتہ انبیاء کا نام نام بنام ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام انبیاء اور حسل وہ تھے جن کو خدا نے ہدایت دی تھی پس اے میرے حبیب تم بھی نیک ہدایت کی پیروی کرو چنانچہ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بات کے لئے واضح الفاظ میں یہ رشاد فرما دیا کہ میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے اہلِ بیعت اگر ان سے تمسک کرو گے تو کبھی ہرگز گمران نہیں ہو گے یہ دونوں چیزیں تعلیماتِ پیغمبر گرامی اسلام کی محافظ ہیں قرآن وہ کتابِ ادایت ہے جس میں تمام احکامِ الٰہی عوامر اور نواہی محفوظ ہیں اور اہلِ بیعتِ پیغمبر ہی وہ عادیان ہیں جو تعلیماتِ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ ہے تو اب جب حجت واضح ہو گئی جب بات واضح ہو گئی کہ جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ختمِ نبوت علمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو اس کا قائل نہیں ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں جب نبوت آپ پہ ختم ہو گئی جب شریعت آپ پہ تمام ہو گئی اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا کسی فارم میں بھی کسی بھی بشری نبی یہ سارے مطلب جو ایسا دعویٰ کرے گا قذاب دجال جھوٹا کافر ہے ہمارے نزدیک ملاؤن ہے اور نہ ہی کوئی شریعت نہیں آنی ہے اور نہ قرآن کے بعد کوئی الہی کتاب نہیں آنی ہے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قیامت تک آنے والے بشروں کے لیے انسانوں کے لیے امتیوں کے لیے ایک نظامِ ہدایت وضع کیا قرآن اور اہلِ بیعت اب اس قرآن اور اہلِ بیعت کی ہدایت کے زمرے میں ہمارے اوپر جو احکام کو سمجھنا ان کی تبلیغ کرنا ان پر عمل کرنا واجب تھا وہ رہ گئے کہیں پر ہیں قرآنِ کریم کو بھی آج ریکھ لیں ہم نے بکشوانے کے لیے مخصوص پلوں پہ چلیسوں پہ برسیوں پہ پڑھنے کے لیے زیادہ تر اور اہلِ بیعت کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم آج بطورِ ہادیاں ان کو کتنا کو مانتے ہیں بطورِ ہادی ان سے ادایت کے کتنے کا طالب ہے اور ان سے روزی روٹی اولاد گاڑی پیسہ یعنی دنیا کی چیزیں مانگنے اس کے لیے کتنے طالب ہے ان کے کتنے ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں ان سے ادایت کے لیے اور کتنے زیارات پہ جاتے ہیں اپنی منتیں مرادیں مانگنے یا پوری کرنے کے لیے اور ان منتوں مرادوں میں بھی حرام ہے کہ کوئی ایک منت اور مراد ایسی ہو کہ جناب جب مجھے مولا علی کے صدقے یا جو توسل شخصی کے قائل بھی ہیں ہمارے بھائی کہ جناب مولا کائنات سے براہ راز کے ہیں کہ یا علی مجھے اللہ تعالی سے قلب کا نور لے کے دیں دین اسلام کی سمجھ لے کے دیں دین پر عمل کرنے والا عمل بنوا دیں یا اپنی تعلیمات سے آگاہی نہیں آپ دیکھ لیجئے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن اور اہل بیعت ہمارے لئے دو میار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کہ اس کرنٹی کے ساتھ اس زمانت کے ساتھ کہ ان سے متمسک رو گئے تو ہرگز گمرا نہ ہو گئے اس کے بعد بھی اگر ہم شخصیات کے پیچھے بچ چلیں شخصیات سے قائد لیں علماء حق سے لینے ہیں ظاہر لیکن چلیں پھر ان کے پیچھے کہ جو اپنے بتائی چیز کو آپ کو قرآن اور اہل بیعت کی تعلیمات سے ثابت کرتے ہیں اب میرے نبی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے امام بھی کہیں کہ جناب ہماری کوئی بات تم تک پہنچے لیکن خلاف قرآن ہو اس کو دیوار پر مار دو میری پسندیدہ شخصیت اگر مجھے یہ کہے کہ نہیں چونکہ ایسا ہے چنانچہ ایسا ہے تو مجھے بتائیے کہ پھر مجھے کس کی مانگنی چاہیے جس کی مانوں گا پھر میں قیامت والے دن اسی کے پیچھے شفاعت کے لئے بھی اسی کے پیچھے جاؤں گا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں میں اپنی منپسند شخصیت کی پیار بھی کروں واضح قرآنی ادایات کو چھوڑ کے واضح سنت محمد وآلہ محمد علیہ وسلم کو چھوڑ کے اور قیامت جب آئے تو اس شخصیت کو چھوڑ کے میں ان کے پاس آتا ہوں میری شفاعت کیجئے آپ بتائیے یہ ممکن ہے یا یہ انصاف کامیار ہے نہیں اس کے بعد قبلہ نے ارواعی انبیاء رسل سے درخواست کرنے کا طریقہ یعنی توسل کا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بے شک ہمارے برادران کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بے شک ایک فرقہ ایسا ہے جو مزارعات انبیاء رسل پر کھڑے ہو کر ان کی رواست سے درخواست کرنے کو شرک کہتا ہے اور ان کا یہ کہنا غلط ہے مگر دیکھنا یہ بھی تو چاہیے کہ درخواست کی نویت کیا ہے کیونکہ انسان جو الفاظ زبان سے نکالتا ہے ان الفاظ سے ہی ان کے مطلب اور مقصد کا پتہ چلتا ہے جو درخواستیں ان انسان انبیاء رسل اور حادیان دین سے ان کی زندگی میں کرتا تھا ایسے ہی درخواستیں ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے مزارعات پہ جا کے ایسی درخواستیں کرنا جو ہے وہ جائز اور درست ہیں لیکن ایسی درخواستیں جو آپ حادیان کی زندگی میں بھی ان سے نہیں کر سکتے تھے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہر کس جائز نہیں ہو سکتی مثلا یاسر خادم والی روایت میں امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خدا نے ہمیں امور دین تو سپورد کیے ہیں لیکن خلق اور رزق کا معاملہ اس نے ہمارے سپورد نہیں کیا واضحہ کہہ دیا یا علی بن احمد الدلال کی روایت کے مطابق امام زمان کا فرمان کہ خلق کرنا خلق کرنے کا کام صرف اس خدا کا ہے البتہ ہم جس چیز کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول کر فرما لیتا ہے بس بات اتنی تھی یہ جو بلایت تقوینی کے آج آپ کو پوسٹر اشتہار اور پرچار نظر آتے ہیں ان کا تو دور دور تک واسطاری آئمہ تہار سے بات یہی تھی یہی امام باکر علیہ السلام کی قبلہ ڈکو صاحب نے اپنی اس میں روایت سلوالشریعہ میں روایت نکل کی کہ ہمارے پاس اس میں آزم ہے ہم وہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا وانت اللہ مستجاب فرما دیتا ہے قبول فرما لیتا ہے لیکن بات اتنی کو آپ دیکھیں وہی جو میں نے آپ کو دور والی کے مختلف دوروں کو سرے گانٹ گانٹ کے گانٹ گانٹ کے پنہ بنا لیا دیا جاتا تھا نا ہمارے بچ پر وہی ولایت تقوینی کا پنہ جو ہے وہ اب بات اتنی تھی کہ آئمہ دعا کرتے ہیں اللہ مستجاب فرماتا ہے ان کی دعا رات نہیں کرتا ہم نے آگے بات سے کہا بات پنچا دی وہ آج آپ کے سامنے اچھا جی تو ان کی زندگی میں بھی ان کے پیروکار ان سے التماسے دعا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے جیسا کہ شیخ صدوق کے والد کی شیخ صدوق کے والد کی درخواست کا بیان اس کتاب میں آیا ہے ان کے والد نے امام زمان جلالتالہ فرج و شریف سے یہ درخواست کی کہ میرے اولاد نہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اولاد نرینہ تعا فرمائے اس طرح کی درخواست اور خود امام سے کہنا کہ مولا مجھے اولاد دے دو رزق دے دو یا دنیا بھی فائدوں سے یہ دو مختلف چیزیں ہیں یعنی قبلہ یہ لکھ رہے ہے کہ التماسے دعا یعنی جو زیارات پہ جاتا ہے روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیا شفاق کی درخواست کر دی یا یہ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے قریب ہے ظاہر ہے اللہ کی رحمتوں میں ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے معافی لے دیجئے میرے حالات نہیں مالی ٹھیک یا رسول اللہ میرے لئے اللہ تعالی کے آگے شفاق کی دیجئے درخواست کر دیجئے یا مولا کائنات کے روزے پہ یا سید الشہدہ کے روزے پہ تو قبلہ لکھ رہے ہیں یہ معاملہ اور ہے لیکن دنیا کے کسی بھی حصے میں یعنی بیٹھ کے یا براہ راست اللہ ہی کو مازاللہ بیچ میں سے نکال کے براہ راست ان ہستیوں سے چیزیں مانگنا شروع کر دیں تو اس کو تو توصل نہیں کہا جا سکتا یہی چیز انہوں نے یہ اس میں لکھی ہے کہ وہ توصل تو پھر نا نارا توصل کے لوگوں بھی معنی تو پہلے معلوم کر لیں کہ توصل ہوتا کیا ہے وہ میں نے کل پرسو والی ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعائی مبارکہ اور جناب سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعائی مبارکہ ان دونوں میں توصل کا ذکر تھا میں نے وہ پڑھ کے سنایا آپ دیکھئے اب یہ زیارات پہ جانا مزارات پہ جانا ان کو سلام کرنا جناب ان پہ درود و سلام بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک اپنی گناہوں کی معافی کے لیے سفارش کرنا شفاعت کی امید ان سے لگانا یا اپنی کچھ اجات کے لیے ان کو مطلب اپنی اجات کو اللہ کے زور پیش کر کے کہ ان کے روزے پہ آئے ہیں یا اللہ سید الشدہ کے روزے پہ کھڑا ہوں نبی اکرم کے روزے پہ کھڑا ہوں اور پھر ان کو کہنا کہ آپ چونکہ یہ تو روایات اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہم بھی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں دعا کرتے اور آل محمد علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے اس طرح کی روایات ملتی ہیں تو وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کر ان سے اعتماد سے دعا کرنا اور چیز ہے لیکن قبلہ کا جو سمجھانے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور کائنات میں کہیں بیٹھ کے اور وہ بھی پھیر آپ اللہ کو سائیڈ پہ کر کے مازاللہ آپ برائے راستی نستیوں سے مخاطب ہو کے چیزیں مانگیں اور اس کو آپ ریپر پناہ دیں کپڑے پناہ دیں تووصل کہتے تووصل ہے یہ تووصل جو ہے نہ تو یہ ثابت شدہ ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی مبلغ توحید اٹھ کے آپ سے کہتا ہے کہ یہ جو تووصل آپ نے جس کو تووصل کا نام دے دیا ہے کئی سے ثابت بھی تو کریں تو ان کے ہاتھ وہی دو چار چیزیں آتی ہیں ایک قبلہ ڈیکو صاحب کی کتاب زادہ علیہ باد کی وہ روایت لے آئیں گے کہ امام تقیل علیہ السلام اچھا اب وہ دیکھیں وہ بھی روزہ رسول پر کھڑے ہو کے اس دعا کو پورا پڑے پہلے اللہ سے مخاطب ہوئے اور پھر درمیان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور میری سفارش کیجئے گا روزہ رسول پر اچھا یہاں دوسرا وہ نہجی بلاغہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں وہ مبارک پاس پڑا ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے مولا علی کی طرف سے یہ دونوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں دو روایات زیادہ پیش کی جاتی ہیں ایک روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایک جناب رسول اللہ کے جس میں مبارک کری مولا کائنات کے لفاظ اب اس بات کو اگر لے لیا جائے اس بات کو ہی اس بات سے یہ استدلال لے لیا جائے کہ برائے راست اب ان ہستیوں سے کچھ بھی مانگنا جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے وہ جائز ہو گیا استدلال کام سے پیش کیا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پھر آپ ایک عام مردے کو دفناتے وقت تلقین پڑتے ہیں اس کو بھی آپ یہی ساب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا یہ جواب تو کیا پھر اس مردے کی بابت بھی دفن ہونے کے بعد عام مومنین میں سے کوئی اس طرح کا استدلال پیش کر کے یہی اقیدہ جوڑ سکتا ہے تو بات جتنی ہے وہ قبلہ برستی صاحب واضح کر رہے ہیں وہ ایک ہمارے برادران کے فرقے کا والا دے رہے ہیں کہ بھی ان کے نزدیک یہ بھی شرک ہے کیونکہ روزوں پہ جا کے بھی ان کو التماس سے دوا نہ کرو ہمارے نزدیک نہیں ہے تو بات واضح ہو گئی پھر آپ جو توصل حقیقی ہے اس کی بیس پر اس کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ جی آپ اس فرقے کے ہو گئے آپ ان کے جنٹ ہیں تو ان چیزوں پہ غور بھی تو کیجئے خیر وہ کہتے ہیں کہ جی برائے راست جو مولا مجھے یہ دے دو مجھے سلامتی دے دو مجھے رزق لے دو یہ بلا اتفاق تفویز کا عقیدہ ہے جو کہ شرک ہے جہاں تک ہمارے برادران کے فرقے کا تعلق ہے وہ مطلقا مزار کے سامنے کھڑے ہو کر انبیاء عروای انبیاء رسل اور حادیان دین سے کسی بھی قسم کی درخواست کو جائز نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد روح کی بقا اور صاحب قبر کے ساتھ اس کے ارتباط سے آگاہ نہیں ہے حالانکہ یہ مسلمہ علیہ السلام مسلمہ حقیقت ہے کہ علیہ السلام تمام یعنی جو اس برادران کے فرقے کے علاوہ باقی فرقے ہیں تو وہ تمام ارواق ہوا کسی کی بھی روح ہو رسول کی روح ہو امام کی روح ہو اولیاء میں سے کسی کی روح ہو عام آدمی کی روح ہو مطقی کی روح ہو فاسق اور فاجر کی روح ہو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اس کے قائل ہیں اور جس کو جسم کو جو تکلیف حال میں برزخ میں ہوتی ہے اس کو محسوس کرنے والی روح ہی تو ہوتی ہے اور جو کوئی ان سے خطاب کرے تو وہ اس کی آواز کو سنتی ہے اور اس کا ثبوت قبر میں مردے کو تلقین کو سنانا ہے اور دوسرا انہوں نے کچھ روایات قبلہ نے نکل کی ہیں جو مشرقین روزے جنگِ بدر زوالے آفتاب کے وقت بھاگے تھے حضرت نے فرمایا کہ بدر کو پار دو اور مشرقین کو کہ کشتوں کو اسی میں ڈال دو اس کے بعد حضرت چاہ بدر کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور ایک ایک مشرق کا نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ آیا اپنے پروردگار کا وعدہ تم نے سچ پایا کہ نہیں پایا پھر اسی طرح قبلہ نے کچھ روایات نکل کرنے کے بعد نیچر بلاغہ کا وہ جب مولا کائنات ایک قبرستان کے پاس سے گزرے اور وہاں ٹھائر کے انہوں نے کہا کہ تمہاری تمہارے دنیا ہمارے ہاں دنیا کا یہ عالم ہے کہ تمہاری بیویوں نے آگے نکاح کر لی اس طرح کی واز اور نصیت کے عنوان سے جو گفتگو کی وہ فرمانے کے بعد آپ کچھ در خموش رہے اور پھر اپنے صاحب کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے جواب کو سن سکتے تو سنتے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس کے بیترین زادرہ تقویٰ ہے تو قبلہ کا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو ہمارے برادران متعلقاً اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کہ انبیاء رسل آئیمہ اولیا یا عام جو ہیں ان کی روح ہیں جو دنیا سے چلے جائیں تو نہ کچھ سن سکتی ہیں اس چیز کا قبلہ رد کر رہے ہیں تو اب کوئی بندہ اٹھ کے قبلہ پہ ہی اس فرقے سے انہیں کا الزام آئید کرے تو پھر آپ بتائیں کہ کتنا کوئی وقل مند شخص ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہی درمیانی راہ وہی میانہ راہ جس کا بارے میں معصومین نے ہمیشہ کہا کہ مومن ہمیشہ درمیانی راہ پہ ہوتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو قائد ہیں وہ نہ سارے ان برادران جیسے ہیں کہ ہم آئیمہ تہار کو ناؤزباللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ التماس بھی نہیں کر سکتے یا وہ ان کے روزوں پہ جا کے ان سے سپارش کی وہ کریں بھئی اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جب عام قبرستان سے گزرے ہیں تو ہم کہتے ہیں سلام علیکہ اہل القبور اب وہ سنتا ہے یا فرشتے اس کو سناتے ہیں یا برزخ میں برزخ میں کوئی کڑکی کول دی جاتی ہیں جو بھی نظام الائی ہے ہے تو صحیح نہ کچھ قبلہ نے اس چیز کو ایسے واضح کیا ہے اور دوسری طرف رد کیا ہے کہ جو اس توصل کے نام پہ اس توصل کو بنیاد بنا کر دنیا جہاں میں کئی بھی بیٹھ کے وہ کہیں گے جی ہم نے ان کو پکار لیا اللہ کو پکار لیا یہ ایک ہی بات ہے اللہ نے ان کو اذنے دی تو اس چیز کا بھی قبلہ نے رد کیا کہ اللہ نے انبیاء رسل اور رائمہ اتحار میں سے کسی کو بھی سارے اختیارات یا اس طرح کے خلق کرنے کے رزق دینے کے یہ حاجت روائی کے اختیارات اللہ نے تفویز نہیں کیے بلکہ روایات ہے آئیمہ میں اثار اہل بیعت میں سے ان چیزوں کے اوپر یقین کرنے والا یا ان چیزوں کا جو حامل ہے اس کے اوپر شرک تک کے مشرق تک کے فتوے لگے ہوئے ہیں آئیمہ اہل بیعت کی طرف سے کہ جو تفویز کا قائل ہے وہ مشرق ہے کافر ہے سوشل بائی پھر وہی بات کہ ٹوچ لگاتے جائیں دور کے ساتھ دور باندھ کے جائیں تو پھر آپ بلائیت تکوینی کا پنہ بنا لیں یا اس سے بھی بڑی کو فٹبال ٹائپ چیز بنا لیں تو وہ پھر آپ کی اور میری مرضی ہے قرآن اور اہل بیعت کی تعلیمات پڑھیں میرے بھائیو جب تک آپ برائے راست قرآن ترجمہ کے ساتھ نیجن بلاغہ ترجمہ کے ساتھ صحیفہ کاملہ کی دعائیں ترجمہ کے ساتھ اور اس طرح کے مبلغانے فرزندانے توفیق عطا فرمائے امام عزمان جلاللہ تعالیٰ فرز شریف کے زور میں تعجیل فرمائے ہمیں ثانیہ دے ثانیہ باندھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَى الْبِلَاغْ